پاکستان کے لیے کتنی بڑی ڈیوائلیمنٹ ہے کتنی خطرناک ڈیوائلیمنٹ ہے کتنی اچھی ڈیوائلیمنٹ ہے آپ کے نظرے گیون دا فیکٹ کہ ابھی ابتدائی ایام ہے اور دائش کا خطرہ بھی ہمارے بورڈر پہ ہے جبکہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس نے تو ابھی ہمارے دو فوجیوں کو شہید بھی کیا ہے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ طالبان کی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی طالبان نے ابھی حکومت بنائی نہیں ہے حیبت اللہ خونزادہ کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کب جو امیر ہیں طالبان کے کہ کہاں پہ ہیں وہ قندار ابھی پہنچے نہیں ہیں قابل پہنچے نہیں ہیں ان کی سربراہی میں حکومت بنی گی یا کسی اور کو سربراہ بنایا جائے گا اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب تک حکومت نہ ہو تو جو صوبے ہیں تو وہاں پہ انتظامیاں وہی پرانی انتظامیاں کام کرتی رہتی ہے جب تک ان کو ریپلیس نہ کیا جائے تیسری بات یہ ہے کہ جو فوج ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہے طالبان کو ایک نئی فوج بنانا ہوگی ایک نئی پولیس فورس بنانا ہوگی کیونکہ یہ جو فوج بنی تھی اس بنیاد پر بنی تھی کہ یہ طالبان سے لڑے گی اور طالبان کو شکست دے گی تو اس فوج کو اب رکھنا میرے خیال میں طالبان کیلئے بڑا مشکل ہوگا اگرچہ کچھ elements اس فوج کے return کر سکتی ہے وہ لہٰذا سب سے پہلے تو حکومت سازی کا کام ہے دوسرا کام سارے افغانستان میں اپنی rate establish کرنا ہے اور تیسری بات جو آپ نے کہی کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے جی سیر پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے میرے خیال میں خطرے والی بات اب ختم ہو گئی ہے اس وقت طالبان ایسی position میں ہیں کہ سارے افغانستان میں ان کو confront کرنے والا کوئی نہیں ہے نہ کوئی private Malaysia ہے نہ کوئی وارلارڈ ہے اس وقت نہیں ہے نہ کوئی ان کو challenge کر سکتا ہے ان کے سامنے جتنے لوگ تھے رائیول وغیرہ وہ سب بھاگ گئے ہیں کوئی ترکی بھاگ گیا ہے کوئی تاجکستان بھاگ گیا ہے کوئی جو ہے وہ دبائی بھاگ گیا ہے تو وہ ان کے رائیول اب نہیں رہے افغانستان پر کلیتاً مکمل ان کا کنٹرول ہے لیکن رسول شاہ صاحب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کا کلیتاً کنٹرول ہے اس کے باوجود اس کنٹرول کی موجودگی میں طالبان کی موجودگی کے اندر ملیشیا ہے یا نہیں ہے دائش نے اٹیک کیا ہے یا تو پھر وہ وہ طالبان سے بھی لڑ لے ہیں اور انہوں نے امریکہ کے فوجیوں کو ہی مارا اور کئی لوگوں کو مارا اس کے اندر اس کے علاوہ تحریکی طالبان پاکستان نے پاکستان کی بارڈر کے اندر گھسکے پاکستانی فاج کے دو جوالوں کو شہید کیا تو آپ کہہ رہے ملیشیا نہیں ہے اب طالبان کا کل اختیار ہو چکا ہے لیکن یہ اپلیشیا تو اپریٹ کر رہی ہے اس وقت تک جب تک کہ طالبان اپنی پوزیشن کو کنسلیڈیٹ نہ کریں ایسے حملے ہوتے رہیں گے وجہ اس کی میں آپ کو بتاؤں وجہ یہ ہے کہ دائش کو معلوم ہے کہ طالبان کی موجودگی میں طالبان کی حکومت قائم ہو جانے کے بعد ان کے لیے افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ہے یا تو وہ سرنڈر کریں گے یا ان کو الیمنیٹ کیا جائے گا ان کو کاؤنٹر کیا جائے گا ان کو ختم کیا جائے گا یہی ایک موقع ہے ابھی ایک ویکیوم ہے ایڈمنسٹریشن طالبان کی آئی نہیں ہے ان کے گوونن سسٹم اسٹیبلش نہیں ہوئی ان کی حکومت نہیں ہے یہی ایک خلا پیدا ہوا ہے جس سے دائش پائدہ اٹھائے گی اور دائش برپور حملے کرتے رہے گی جب تک کہ طالبان کا کنٹرول سارے ملک پہ ہر ایک پراونس پہ ہر ایک زلے پہ پورا نہیں ہوتا تو اس خلا سے وہ پائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پاکستان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے کیونکہ لوگ اب امن چاہتے ہیں چالیس سال کے جنگ کے بعد اور یہ چیز طالبان کے حق بے جاتی ہے کیونکہ لوگ امن کے لیے ترس رہے ہیں پینتیس راکھ لوگ افغانستان کے اندر جو ہیں وہ بے گر ہیں اور دو کروڑ لوگ جو ہیں یونائٹیڈ نیشن کے مطابق وہ ہیومنیٹیرین اسسٹنس چاہتے ہیں اس وقت ساٹھ فیصد سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اس سال وہاں ڈراؤٹ ہوا ہے خصالی اور چالیس فیصد پیداوار کم ہو گئی ہے وہاں پہ اپیون کی پیداوار سات لاکھ ٹین تک پہنچ چکی ہے تین لاکھ سے زائد افغان جو ہیں وہ ڈرگ ایڈس بن گئے ہیں تو لوگ امن چاہتے ہیں اور طالبان اس پوزیشن میں ہیں کہ امن ڈیلیور کریں اگر امن آتا ہے تو پاکستان کے لیے سر آخری سوال ترکمانستان کے گیس پائپ لائن جی ترکمانستان گیس پائپ لائن بلکہ ٹھیک آپ فرمارے ہیں سر آخری سوال اس سلسلے پر یہ پوچھنا تھا کہ یہ طالبان آپ کو نائنٹی نائن سے ڈیفرنٹ طالبان لگ رہے ہیں اور ان کا ہندوستان کے ساتھ ہارڈ لائن ایٹیچوڈ ہوگا یا فورن پولیسی کے تلازور میں یہ ترے لبرل ہو چکے ہیں کہ یہ ہندوستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور کتنا چینج اور ریفارم آپ سمجھتے ہیں یہ طالبان نائنٹی نائن کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ ان کے گلے شکویں ضرور ہیں لیکن ایک بات تیہ ہے کہ افغان طالبان کی حکومت اپنی سرزمین کو کبھی بھی کسی حالت میں بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونے چاہیے لیکن اس کے بعد ہندوستان کے ساتھ وہ کیسے تعلقات قائم کرتے ہیں وہ ان کی اپنی پالیسی ہے اس میں ہمیں ان کو کچھ ایڈوائز بغیرہ نہیں دینے چاہیے اس سے افغان ناراض ہوتے ہیں افغان جو ہیں ان کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں ان کو اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کس نویت کے ہیں خطرات کس نیچر کے ہیں ان کو اچھی طرح علم ہے ان نے بہت زندگی یہاں پہ گزاری ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ذرا آگے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمیں ان کو ذرا موقع دینا چاہیے اور آپ کو لگتا ہے کہ طالبان دائش کے خطرے کو بھی ڈیفیٹ کر دیں گے once they are consolidated طالبان دائش کے خطرے کو بھی اس ترکستان اسلامی گومن کے خطرے کو بھی اور پیدائی محاذ کے خطرے کو وہ یہ ملٹنٹ آوٹپٹس وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے اسی وجہ سے تو چین روس اور اور ایران ان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں کیونکہ دائش ان تینوں ملکوں کیلئے خطرہ ہے پاکستان کیلئے بھی خطرہ ہے وغانستان کیلئے بھی خطرہ ہے بہت شکریہ رسطب شاہ بیون صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے آج جبکہ بیس سال بعد امریکہ کو بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی غانستان کے اندر تو وہ ایک اپٹیمسٹک بات یہ پاہ چلی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور دائش جو ہے اس کو طالبان خود کنفرنٹ کریں گے اور پاکستان کا بورڈر جو ہے وہ محفوظ رہے گا اور یہ ہمارا سب سے بڑا کنسرن ہے اتنا بڑا کنسرن ہمارا یہ نہیں ہے کہ غانستان کے اندر وہ کی گورننس کیا آتی ہے ان کا امیر کون سا آتا ہے ان کا فارما و گورننس کیا ہے وہ تو ہر کنٹری کا پر آتا ہے یہ بہت بڑے ایشوز ہیں میرے ساتھ پولیٹیکل گفتگو پہ عثمان ڈارس صاحب محمد زبیر صاحب چودی منظور صاحب موجود ہے زبیر صاحب میں کیکلی آؤں گا پاکستان کے پولیٹیکل معاملات پہ بھی آج سعاد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس بھی تھی انہوں نے کہا جی کنٹرنمنٹ بورڈ کے جو ہرے ہیں لاہور کے اندر اتخابات بارہ سطور کو ان میں دھاندلی کی پلاننگ اب سے ہو چروع ہو چکی ہے لیکن کیا آپ اس سے اگری کریں کہ جو حکومت اتنے شادیانے بجا رہی ہے کہ دیکھیں عمران خان کا بیس سال پران نیریٹیف ثابت ہو گیا صحیح جنگ اس کا حال نہیں تھا اپنی سرزمین دینے نہیں چاہیے تھی پاکستان کی امریکہ کے لیے ایز امرسلری اور وارڈ ایڈ وارڈ اور طالبان کو کہ متعلقوں کی پولیسی صحیح ثابت ہوگی جو گورمنٹ کہہ رہی ہے اس سے آپ ایٹنیز اگری کریں گے کہ ہماری فارن پولیسی ایسا بندہ چلا رہا ہے پرائیم اسٹر جس کی ویژن جو ہے صحیح ثابت ہوئی ہے بیس سال میں آج امریکہ کو ڈیفیٹ ہوئی ہے نہیں میرا نہیں خیال ہے ایک تو ہسٹوریکل تناظر میں پلیز دیکھ لیں کہ جب مشرف صاحب نے فیصلہ کیا تھا امریکہ کے سپورٹ کرنے کے لیے اگوانستان پر اٹیک اور طالبان اور القاعدہ کو ختم کرنے کا تو امران خان نے بھرپور طور پر اس کی سپورٹ کی تھی مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اس کے بعد جب امریکہ نے اس کو ایکسٹینڈ کیا اپنے سٹیک کو اور اس حد تک ایکسٹینڈ کیا کہ پہلے تو اس کے تقریباً دو سال کے اندر اندر وہ عراق پہنچ گئے اور اس کو لنک کیا القاعدہ سے تو ریزرویشنز آنی شروع ہو گئی تھی پاکستان سے بھی اور دنیا بھر سے بھی کہ بھائی امریکہ چاہتا کیا ہے پھر آپ نے ڈسمنٹل کر دیا القاعدہ کو اور القاعدہ کو ڈسمنٹل کرنے کے بعد you were an occupying force امریکہ was an occupying force ساتھ جنہوں نے دیا تھا اس کو کھل کے اظہار کیا کریں اور اس کی اس کی کلاس لیا کریں